شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان جو نہایت ہی رحم کرنے والا ہے سننے اور دیکھنے والے اتباب محجز ناظرین کو میری طرف سے محبتوں بڑا السلام علیکم یا جوج مجوج کیا ہیں اور یہ زمین پر کب آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ کیسے کرے گا اور یا جوج مجوج کی کتنی اقسام ہے یہ سب جاننے کے لئے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو مکمل دیکھنے ہوگی ہماری یہ ویڈیو مکمل دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جزائے خیر یا جوج مجوج کا فروج و انجام حضرت سیدنا قابل احبار علیہ رحمت اللہ علیہ الگفار فرماتے ہیں یا جوج و مجوج اپنے قدالوں سے حروض دیوار کو توڑتے ہیں جب اسے توڑ کر ختم کرنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ باقی کو پلہ کر توڑیں گے اگلے دن جب دیوار کے پاس آتے ہیں تو وہ پہلے کی طرح ہو چکی ہوتی ہے پھر جب ان کے فروج کا وقت آئے گا آئے گا تو ان میں سے کسی کی زبان پر یہ جاری کر دیا جائے گا انشاءاللہ کل آ کر پوری توڑ لیں گے اگلے دن جب آئیں گے تو انہیں اتنے دیوار ٹوٹی ہوئی ملے گے جتنی پہلے دن توڑ کر گئے تھے پس اسے پورا توڑ کر بھائی نکل آئیں گے ان کا پہلا گروہ جس کا طویل تسمیل ہوگا پر سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا دوسرا گروہ گزرے گا تو اس کی ساری گیلی مٹی چاٹ جائے گا اور تیسرا اگر وہ آئے گا تو حیرت سے کہے گا یہاں کبھی پانی تھا پھر وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے اور کہیں گے ہم نے زمین والوں پر گروہ پا لیا اور آسمان والوں پر فتح حاصل کر لے پھر اللہ عزیز و جل ان پر نقف نامی کیڑے بھیجے گا جو ان کی گردنوں میں چمٹ کر انہیں حلاق کر دیں گے اور ساری زمین ان کی بدبود سے بھر جائے گے اللہ عزیز و جل ایک قسم کی پرندیں بھیجے گا جو ان کی لاشیں اٹھا کر سمندر میں اینک دیں گے اس کے بعد اللہ تعالی چالیس روز تک بارش پر سائے گا تو زمین ایسے پھل اپائے گے کہ ایک انار سے سکن سیر ہو جائے گا عرض کی گئی سکن سے کیا مراد ہے فرمایا پورا گھرانا پھر مسلمان سنیں گے کہ چھوٹے پندلیوں والا ایک حبشی بیت اللہ کو ڈھانے کے لئے پیجا گیا ہے چنانچہ مسلمان معلومات کے لئے سات آٹھ افراد پر مشتمل ایک گروہ اس کی طرف روانہ کریں گے مگر وہ گروہ نہ تو اس حبشی تک پہنچ سکے گا اور نہ اپنے ساتھوں کی طرف واپس لوٹ سکے گا تو اللہ عز و جل دائیں جانب سے ایک ہوا بھیجے گا جس سے حد مومن کی روح قرض ہو جائے گی اگرچہ وہ چٹان میں ہوں اور بیکار لوگ باقی بچیں گے جو گمان کریں گے کہ وہ درست راہ پر ہیں مگر وہ درست راہ پر نہ ہوں گے حضرت سیدنا قابلہ باقی علیہ رحمت اللہ علیہ الغفار نے گھوڑی سے بچہ جنوانی کا تذکرہ کیا اور آکر نے فرمایا جس نے اس کے بعد خلاف مزاج کی شیعہ کا ذمہ لیا وہی ذمہ دار ہے یا جوج مجوج کی تین اقسام حضرت سیدنا قابل علیہ رحمت اللہ علیہ الوقت پر فرماتے ہیں یا جوج مجوج تین اقسام پر پیدا کیے گئے ہیں ایک وہ بطف کی مانت گھٹے ہوئے جسم والے ہیں دوسرے وہ جن کی لمبائی اور چڑھائی چار چار ہاتھ ہے اور تیسرے وہ جو اپنے ایک کان کو بستر بنا لیتے اور دوسرے کو لیاف کی تنا اور لیتے ہیں اور یہ پیدائش کے وقت بچے کے ساتھ نکلنے والی جلیاں کھاتے ہیں حضرت سیدنا قابل علیہ رحمت اللہ علیہ وقفہ فرماتے ہیں ازدہ سا سام ہی ہوتا ہے جب یہ اہل زمین کو عذاب دیتا ہے تو اللہ عز و جل اسے خشکی سے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیتا ہے پھر اگر سمندری جانور بھی اس سے خوف صدا ہوتے ہیں تو اللہ عز و جل اسے خرشتے کو بھیتا ہے جو اسے سمندر سے اٹھا کر خشکی پر یا جوج ما جوج تک پہنچا دیتا ہے بس اللہ عز و جل اسدے سرے کو ان کا رزق بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی